تو وہ سبائی کیا کرتے تھے وہ اہلِ بیعت کو بطورے ڈھال اور عالی استعمال کرتے تھے کیوں کوئی چیز تو آپ کو سامنے رکھ نہیں ہوتی ہے مجھے علامہ فاروق خان رزوی کی بات یاد آتا ہے یہ بڑے زبدس ورسٹائل علامہ ہیں آپ ان کے لیکچر سننا کرو ان کے دلائل ویجوال ہوتے ہیں یعنی کتاب بھی غلط ہو سکتی ہے یہ سامنے دکھاتے ہیں انہوں نے بڑی زبدس بات کی میں اس کو خلاصہ سنا دیتا ہوں آپ کو بولے ہم نے کم کہا ہے کہ حضرت امیر معاویہ صحابہ کون الوالون ہیں ہم نے کم کہا کہ ابو صفیان صحابہ کون الوالون ہیں اور صحابہ کون الوالون کو جو درجات ملے ہیں وہ سارے ان کے ہیں ہم نے کم کہا کہ یہ حضرت علی سے افضل ہیں وہ مراتب میں کہیں دسویں نمبر پہ ہیں ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ صحابہ کے معاملے میں مت بولو اگر اس ڈبے کو چھیڑا تو بدبخت جو لوگ ہوں گے وہ انجن کے پہلے ڈبے تک چلے جائیں گے ہم ابو صفیان اور حضرت معاویہ کے لیے کچھ خلاف نہیں بولتے اہلِ بیعت کی وجہ سے سنو محبت اس کو کہتے ہیں اہلِ بیعت کی وجہ سے نہیں بولتے ابو صفیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ امیر حبیبہ کے باپ ہیں امیر حبیبہ صحابہ کون الوالون میں سے ہیں آپ نے حباشہ ہجرت کی ہے نجاشی نے نکاہ پڑھایا ہے ان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو یہ بیٹی کس کی ہے ابو صفیان کی تو ابو صفیان کیا لگ ہے سسر ابو صفیان کی بیٹی مہمونہ ان کی بیٹی لیلہ حضرت امام حسین رضی اللہ کی زوجہ تھی